مرد ہو یا عورت پڑا لکھا ہو یا جاہل تڑپ تو ہر ایک کی ہے اس سکون مجھے دنیا میں بھی ملے قبر میں بھی ملے اور حشر میں بھی اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کر کر بلکہ دنیا اور آخرت کا اکٹھا پیکج پیش کرتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں اپنے قبر کے معاملات کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں اور وہ دن جس میں ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش تو آئیے پرسکون چندر کے حقدار کیسے ہم پہرائے جا سکتے ہیں تو آئیے دنیا اور آخرت کے سکون کے لیے دس کام اپنی زندگی میں اختیار کیجئے سب سے پہلا کام دنیا اور آخرت کے سکون کا باعث ذکر اللہ اللہ کی یاد جس زبان کا نصیبہ بن جائے یہ صاحب زبان دنیا کا سب سے پرسکون انسان ہوگا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَثَلُ الْبَيْتِ اللَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ اللَّذِي لَا يِذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ان دونوں گھروں کی مثال زندہ اور مردے کے نسائے دلوں کا سکون انسانی زندگی کا سکون یہ اللہ نے اپنے ذکر میں دکھا ہے ایمان کی طولت حصل کر لینے کے بعد جس شخص کو یہ عادت بن جاتی ہے جس شخص کو یہ توفیق بن جاتی ہے اور ایسی توفیق ملتی ہے کہ اس کا شعور اتنا بیدار ہوتا ہے اور اس کے جسم کے انگ انگ میں رب کی محبت ایسے آ جاتی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان بغیر سوچے یا الحاز ادا کرتی نزراتی ہے اللہ اکبر استغفر اللہ لا الہ الا اللہ حسی اللہ ونعم الوکی اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیم دوسرا کام اگر زندگی میں سکون انسان کو تلاش کرنا ہے تو اللہ ذو جلال کے پیغمبر پہ ضرور دیجئے اللہ ذو جلال کے پیغمبر نے فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا من صلی علیہ واحدة صلی اللہ علیہ بہا عشرا جو ایک مقتبہ درود پرتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید النجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید النجید دس نیکیاں لکھی جائیں گے دس دنام وعاف کر دی جائیں گے دس درجے بلال کر دی جائیں گے اور ایک نہیں ستر مرتبہ رب تعالی تم پہ بھی اپنی رحمت کی برکہ برسا جائیں گے وصل اللہ علیہ وملائکتو سجعین صلاتا اور ایک نہیں کھرگوں کی تعداد میں فرشتے تمہاری بخشش مغفرت برکت کی ستر مرتبہ دعائیں فرمائیں گے آپ صبح و شام دس مرتبہ پڑھ لو قیامت کا دن ہوگا حلت له شفاعتی یوم القیامہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم پڑھ کے تو دکھاؤ صبح و شام دس دس مرتبہ قیامت کو جب کوئی کسی کے کام میں آئے گا میں محمد اس کی سفادش اور شفاعت کروں گا اور قیامت کا دن تو دور ہے دنیا کے اندر ہی اِذَنْ تُقْفَا هَمَّكْ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكْ زندگی کے سارے دنا ختم ہو جائیں گے اور زندگی کے سارے غم ختم ہو جائیں گے تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا معمول بنائیں گے تیسرا طریقہ اس سے میری اور آپ کی زندگی پر سکون ہو سکتی ہے مشینری بناتے ہیں کسی مقصد کے لیے اس کا یہ بٹن یوں آن کریں تو یہ اس کا پرپس سامنے آئے گا اس کی یہ ایکٹیوٹیز ہیں سر سے لے کر پاؤں تک مجھے اور آپ کو اللہ نے تخلیق کیا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے وہ ہے عبادت وہ ہے نماز پر سکون زندگی کے لیے نماز کی فبندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچاس نمازوں کا توفہ لے کر آئے ہر حکم اللہ نے زمین پہ پہنچایا لیکن نماز کا گفت دینے کے لیے رب تعالیٰ نے ساتھ دو آسمانوں میں بھلایا اور پچاس دی پھر پانچ ہوئی آج پڑھ کے پانچ ہیں عجر سوا پچاس کا ہی ملتا ہے چوتھا کام پر سرور زندگی اور پر سکون قبر پر قید جنت کی ساتھیں دستور حیات کو بار بار بڑھئے قانون ربانی کیا ہے دستور یہ کانچوٹیوشن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آنے والا قرآن کیا کہہ رہا ہے اس قرآن میں اللہ مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے اس قرآن کی تلاوت معمول بنائیں روزانہ کی تلاوت کو معمول بنائیں اور پانچویں بات اپنے گھر میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیجئے گھر والوں کو نمازی بنائیں وقت پہ بیوی کو اپنی اولاد بیٹی اور بیٹیوں کو نماز پڑھائیں یہ ذمہ داری بھی ایسی ہے جس کی ادائی کے بعد قلب سکون آتا ہے جس کی ادائی کے بعد زندگی میں سرور آتا ہے اور کھر میں اپنے آپ کو رکھنے کی عدد بنائیں مت اپنے دل میں پریشانی لائیں پھلا تو وہاں جا رہا پھلا تو وہاں جا رہا یہ دیکھو محمد مصطفیٰ کہاں جا رہے ہیں گھر میں قرار پکری گھر میں وقت دیجئے بچوں اولاد والدین ان کی آنکھوں کو تھنڈا کی لئے تمہیں مسکون ملے گا اللہ زوجلال مصریہ سکون کا لفظ جنازل کیا ہے قرآن مجید میں فرمایا واللہ جعل لكم من بیوتكم سکنا وجعل لكم من جنود الأنعام بیوتا تستخفونها يوم ضعنكم ویوم اقامتكم ومن أصوافنا وأوبارنا ویوم اشعر لها اثاتا وحتاواً لہا خیم وتعدادم تمہارے لئے گھروں کو سکون ملے گا اور حدیث کے الفاس ہے طوبہ لمن ملک لسانا ووسع بیتو وبکع لخطیئت قیامت کے دن ایک نہیں سو سال تک گھوڑا دورتا رہے گا ایک وقت کی چھاؤں کو کراوس نہیں کرسکے گا اتنی بڑی جنت کا مالک وہ بن سکتا ہے جس سے اندر دین صلاحیقے ہو پہلی صلاحیق زبان پہ کنٹرول کرے دوسری صلاحیق گھر میں قرار پکڑے تیسری صلاحیق اپنے گناہوں پہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے کنکی کے چند آنسوں نکال دے یہ نکھی جتنا آنس نکنے والا پانی جہنم کو ٹھڑا کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن چھٹا طریقہ لطاتا ہے کہ اگر سکون چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ اس میں سلوک کرو اپنی بیوی کو سب سے بڑا سکون سمجھو یاد رکھیں قرآن کی تین آیتوں اس کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے گھر اور اسی طرح بیوی اور تیسے لفظ جس سات ماہم کام میں بتانے جا رہا ہوں رات کا صحیح استعمال کیجئے رات کا صحیح استعمال کیجئے آرام کیجئے تحجد پڑھئے دعا کیجئے جب اللہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے جو لوگ اس وقت رب تعالی سے گفتگو کی بجائے اپنی انسسپی زندگی کے پیکجز کو لے کے رب کی نرازدی کا وہ سعودہ خرید رہے ہوتے ہیں کسی فیس بک پہ بیٹھ کر اور کسی اور جگہوں پہ بیٹھ کر کیا جواب دیں گی رب کو یہ وقت تو رب سے ہم کنابی کا تھا یہ تو نید بھی چھوڑنے کا وقت تھا تم نے نید بھی نہ لی تم نے اپنے گھر والوں کا بھی خیال نہ کیا تم نے رب کے اس فرمان کا بھی خیال نہ کیا اور اس رب کو معصیت اور نافرمانی میں لگا دیا سکون نہیں آئے گا سکون چاہیے تو ساتھوں کام رات کا صحیح استعمال کیجئے آٹھوں طریقہ جس سے آپ کی زندگی پر سکون ہو سکتی ہے آپ دنیا کی تمام کی تمام نعمت کو قبضے میں کر لیں جب تھلک آپ کے پاس علم نہیں آپ کے پاس معارفت نہیں رب کی بہچار اس کے رسول کا سچا تعارف زندگی کے مقاصد کا ادراک جب تک ان تین چیزوں کا صحیح عم نہیں جو قرآن و حدیث پڑھنے سے بلتا ہے سکون نہیں آئے گا جاہل کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا سکون ہے عالم کی زندگی میں سکون ہے علم بالے کی زندگی میں اور علم بالے کے لیے ضروری نہیں تو اس نے صاف دعوے پڑی ہوں دین علم ہر شخص پہ واجب ہے فرض ہے اس کے بارے میں قیامت کے لیے کوئی عذر نہیں سنا جائے گا پہلا علم اپنے رب کی پہچان دوسرا علم اپنے محبوب آئیڈیل رول موڈل قدوے کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا علم آخر مجھے رب نے کیوں بنایا یہ دین علی قبر میں بھی یہی سوال آپ ایک نہیں دس پی ایس بھی کر لے سوال پہلی کلاس کئی قبر میں پوچھا جائے گا من رب رب کون ہے تیرا من نبیو بتاؤ آپ کے لیے آئیڈیل کس کو بنا کے بھیجا گیا من دینو آپ کا دستور حیات کیا تھا اس لیے وقت نکالے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشتی میں نو عمل جو آپ کے سکون کا باعث ہے تو آپ اس نومیں نکتے کے تحت سیکھ لیجئے خموش رہنا سیکھ لیجئے آپ کو سکون میں دے گا حسن اخلاق اختیار کیجئے آپ کو سکون میں دے گا خموش رہنے سے مطلب کیا ہے جتنا زیادہ بولیں گے اتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی اتنی لانتان اور ملامت لوگ کریں گے پریشانی آئیں گے خموش رہنا سیکھئے مقصد کی بات کیجئے نرمی سے بولیں اخلاقیے بڑے احترام کیجئے کوئی زیادتی بھی کرے دل کھلا کرو سموحا معاف کیجئے پوچھا گے سب سے بہترین ایمان کیا ہے قَالَ السَّبُرُ وَالسَّمَاحَ سبر برداشت بہادری کے ساتھ وہ وقت گزارنا خموشی کے ساتھ تکلیف کا وقت گنا یہ سبر ہے سماحہ کس بھی ہو گیا ہے جاؤ تجھے معاف کرتا ہوں کشادہ دل کشادہ دل بنایئے سکوت ملے گا کیونکہ اللہ کی حصول کا فرمان ہے اسمحو یسمح لکم تم دنیا میں معاف کرو رب تعالیٰ تمہیں قیامت کو معاف کر دے اللہ زلجلال میری اور آپ کی زبان کو خوبصورت بنائے اور اخلاق کو اچھا بنائے دسنا اور آخری کام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جارہ حکمت اور تباہ دو یہ نچ ہوگی حکمت کیا ہے ضروری نہیں آپ ہر بات کا جواب دیں ضروری نہیں ہر بات کا جواب اسی وقت میں ضروری نہیں کہ آپ بات کا جواب دیتے وقت اپنے آپ کو سجا ثابت کرنے کی کوشش کریں نہیں حکمت دنائی یہ ہے غلط دات اللگام الحکن عربی زبان میں لگام کو کہتے ہیں یہ لگام جب میں اور آپ زبان کو دیتے ہیں مناسب بات کچھ وقت پھیرا بھی جا سکتا ہے بات میں اس کی وجہ دے سکتا ہے ضروری نہیں کہ میں یہ بات کر کے شوروں گا رکھ جائیے اس کی اچھی تعلیم اس سے اچھے کلمات اس سے اچھے الفاظ اللہ آپ کی زبان پہ لے آئے گا نقصان نہیں ہوگا پریشانی نہیں ہوگی سکون آئے گا اور تماز ہو دنیا جہان جتنا مرضی فخر کرے اپنے مانتے اپنی کوٹھیوں پہ اپنی کاروں پہ اور اپنی نجانے اس اس چیز کے آپ کو فخر کرنے کا بھی حکم نہیں ہے کیونکہ فخر اللہ کو پسند نہیں آپ کو صرف خوشی اس بات کی ہونی شاہیے میں اللہ کا غلام ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں درخ بن جاؤ لوگ پتھر مارتے ہیں درخ کھڑا ہے لوگ پتھر مارتے ہیں بیر اتارنے کے لئے اور عام اتارنے کے لئے وہ پتھروں کے مقابلے میں عام اور بیر گراتا ہے درخ بنو جس کے زیادہ پھر لگتا ہے اس کے تینیا زیادہ جھگ جاتی ہے اس دخت کی رکھوالی بھی لوگ زیادہ جنتے ہیں اور بڑی نرمی سے فر بھی اتار لیتے ہیں اللہ میرے اور آپ کے دل کو بھی ایسا بنائے اور جس طرح یہاں جمع ہیں ہمیں جنت و فردوس بھی جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اپنے دیدار کا مستحق بنائے و آخر دعوانا والحمدللہ موسیقی 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 موسیقی